تاش دہلیز محمد پہ بیچونا ہوتا ہانے کے بظاہر یہ ایک چھوٹا سا بیج ہے جسے ہم تخ ملنگا بھی کہتے ہیں یوں کہ یورپ میں اس کا متبادل جو ہے چیا سیڈ ہے بیزل سیڈ بھی کہتے ہیں اور چیا سیڈ بھی کہتے ہیں یوں کہ یورپ میں یہ چیا سیڈ بہت آسانی سے میسر آ جاتا ہے ویسے آج کل جو ہمارے گروسری سٹور ہیں وہاں پر تخ ملنگا بھی مل جاتا ہے تو تخ ملنگا میں اور اس میں دونوں میں فرق زیادہ یہ ہے کہ اس کے اندر تخ ملنگ کے اندر گاڑاپن زیادہ ہوتا ہے لیزدار مادہ زیادہ ہوتا ہے چیا سیڈ پہ زیادہ کم ہوتا ہے تو سبحان اللہ یہ ہمارے جسم میں ریڈ سیل کی کمی کو بھی دور کرتا ہے یعنی کہ خاص طور پر ہمارے جسم میں خون کی کمی ہے تو یہ اس کے لئے بہت مفید ہے اسی طریقے سے یہ ہمارے موٹاپے کے لئے بہت مفید ہے جن کا جو ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے جسم میں بہت زیادہ گبرہت ہو رہی ہے بیچے نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بہت سے لوگ آسکریم وغیرہ تو کھانی ہوتی ہے فالودیں بھی کھانے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر یہ شامل کر لیا جائے تو یقینہ ناظرین کرام آپ کو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے پانی کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جوسز وغیرہ کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سمودی وغیرہ فروڑ کی آپ بناتے ہیں اس کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو آپ نے ملک شیڈ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ لیمن جیوس کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنے جیوسز ہیں یعنی کہ آرٹیفیشل جیوسز سے تو بچائی جائے تو بہت بہتر ہیں اسی طریقے سے آپ لیمن موٹر کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن نادرین اکرام اسے کب اور کتنا استعمال کرنا چاہیے جس سے ہمیں برپور فوائد حاصل ہو جائیں لیکن عدن اکرام ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بیماری یوکی یورپ میں ہو یا آئے دن جو پوری دنیا کے اندر جو بیماری پھیل رہی ہے جس کی طرف بہت سے لوگوں کی بہت سے معالجین کی طبی توجہ کم جاتی ہے اور طب کے اندر ہمارے ہاں جو حکمت ہے اس کے اندر اسے بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے وہ ہے قبض کی بیماری اور قبض کی بیماری کب دور ہوگی جب ہمارے جسم میں فائبر جائے گا البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 ہمارے جسم میں ہم فائبر کا استعمال کرتے نہیں ہیں اکثر ہمارے بچے بچیاں خواتین وہ شکایت کرتے ہیں اسی طرح جسم میں تھکاوت اور دردوں کے شکایت کرتے ہیں بیچینی کی سستی اور کاہلی کی شکایت کرتے ہیں تو یہ چیہ سیف بڑی بہتری چیز ہے اسی طرح سے آپ پینے مکھیں خون کی کمیت اس کے لیے بہت مفید ہے آپ بیٹ ٹوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت مفید ہے یہ دیکھیں آپ بہت سے لوگ ہیں ان کے جسم میں چربی بڑی بھی اور اسی طرح سے آپ کا ہارٹ یعنی آپ کے دل کے لیے یہ بہت مفید ہے یعنی کہ آپ کے بیٹ کولیسٹرول کو یہ گل کرتے ختم کرتی ہے اور اسی طرح کیسے بلیڈ پیشر کے لیے بہت مفید ہے جن کا بلیڈ پیشر ہائی رہتا ہے کنٹرول نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ چیہ سیل کا استعمال تو خملنگا کا استعمال ہی بہت مفید ہے اس کو شگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو شگر رہتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پہچیز پڑھنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ اس کیلئے بھی بہت مفید ہے ہماری اسکن کے لیے یعنی کہ اکثر حضرات جو ہے وہ عمر کے کم ہوتے ہیں لیکن اپنی عمر سے زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں ایسی غزاؤں کی کمی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی اسکن جو ہے جلدی ڈھل رہی ہوتی ہے بارالا دید اکرام اس کے فوائد کیسے حاصل کیا جا سکتے ہیں آج انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے تو اسے یہ دیکھیں یہ ہے تخملنگا جس کے اندر لیس دار مادہ زیادہ ہوتا ہے اور جو چیا سیڈ ہے اس میں لیس دار مادہ زیادہ کم ہوتا ہے باقی فوائد کے معاملے میں دیکھا جائے تو فوائد تقریباً دونوں کے ہی سیم ہے اب آجی ناظرین کرام میں آپ کو بتلاتا ہوں چیا سیڈ کا ایک تو اس کو بیزل سیڈ بھی کہتے ہیں یعنی کہ چیا سیڈ جو ہے وہ چیا سیڈ ہی کلاتے ہیں اور تخملنگا جو ہے اس کو بیزل سیڈ کہتے ہیں تو اب یہ آپ کو جو دونوں میں سے جو بھی میسر ہے آپ کو استعمال کر رہی ہے آپ کو برکور فوائد ملیں گے بارہ لادنی کرام اس کے فوائد تو بے شمار ہیں لیکن اس کا استعمال کب اور کیسے کیے جائے نارمل روٹین کے اندر ہر ایک شخص اسے ویک میں چار دن پابندی سے اسے استعمال کرنا چاہے میری بات سمجھویں ہم جو سپائسی کھانا کھاتے ہیں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہات سپائسی کرنا چاہیے مائل نہیں ہونا چاہیے ذرا ان کو آٹھر بھی دیتے ہیں اور سپائسی جو ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے اندر میدے کا کیا حل کرتا ہے ہمارے چھوٹی آنکھ کا کیا حل کرتا ہے بڑی آنکھ کا کیا حل کرتا ہے اسی طریقے سے پھر ہمیں جو ہے اکثر لوگوں کو جو بواسیر کی تکلیف ہے خونی ہو یا بادی ہو اس کیلئے بھی یہ بہت مفیر ہے ناظرین کرام اس کے اگر میں ففاید گرنا شروع ہو جاؤں اسی پر بات کروں تو پورا پروگرامی اسی میں نکل جائے گا اور آپ حضرات کی کالز جو ہیں وہ رہ جائیں گے موسیقی موسیقی